ہی ایوری ورن السلام علیکم تو اسٹارٹ کر لیتے ہیں اپنا ویڈیو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو تھوڑی سی ستارہ کی کہ بھئی ستارہ جو ہیں آخر وہ کہاں ہیں اور کیوں ان کا ویلوگ نہیں آیا ہے کیا ریزن ہے کیا ستارہ کی طبیعت خراب ہے کیا جو ستارہ ہے بچی کی وجہ سے وہ پریشان ہے یا پھر کوئی اور ریزن ہے یا پھر جو ستارہ کی مدر ہیں وہ آ رہی ہیں ریزن کیا ہے کیونکہ اگر امی آ رہی ہیں تو وہ سرپرائز تو دیکھ لینا جس طرح بینہ باجی کا جو ویڈیو آیا اچھا بینہ باجی کا ویڈیو آ چکا تھا میں نے دیکھا نہیں تھا پھر جب میں نے دیکھا نا رات میں انہوں نے شاید اس ویڈیو کو پرائیوٹ کر کے دوبارہ سے ریپبلک کیا تو سیریسلی میں نے کلک نہیں کیا مجھے اتنا زیادہ غصہ چڑھا ہوا ہے ان لوگوں پر یہ بینہ باجی روخ اور یہ جتنے بھی ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح سے ایک بے تکی بات کو ہوا دی دیکھو اگر آپ کی روخ سے جو بھی آپ کی لڑائی جھگڑا تھا یا جو بھی آپ کی اختلافات تھے ہر جگہ ہو جاتے ہیں اونچ نیچ ہوتی ہے میاں بیوی میں اور بعض اوقات بات بہت بڑھ بھی جاتی ہے but it doesn't mean کہ آپ آ جاؤ اور آپ آ کر ویلاغ میں اس طرح سے بولو کہ جو روخ ہے نا جناب اس نے ایسی حرکت کر دی ہے کہ بس اس کو بے غیرت بھی بنا دیا اس کو کتہ بلہ بھی بنا دیا اس کے لیے کوئی آپ نے ایک اسپیسی نہیں چھوڑا ہے نا کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی اور اس کے بعد یہاں جو رییکشن چینل نے کہانیاں بنائی اس میں سنیا کو بھی گھسیٹا اس میں جو ڈیڈی ہے اس کو بھی گھسیٹا اور اس میں جو ڈیڈی ہے اس پر الزام بھی لگا اپنی بہن کو آگے اللہ معاف کرے بیچنے کا مطلب ایک لیول کا گند ہوا غلازت ہوئی بھائی آپ لوگ سوشل میڈیا پر ہو آپ لوگ ویلاغر ہو آپ لوگوں کے اچھے سبسکرائبر کاؤنٹ ہے چاہے کہ آپ کونٹو برشل ہو سارے کے سارے بٹ لوگ آپ کو دیکھنے آتے ہیں اور ستارہ کی ایک فیملی کے طور پر آپ لوگ جانے پہچانے جاتے ہو تو نہ آپ لوگوں کو اپنی عزت کا خیال ہے نہ آپ لوگوں کو ستارہ کی عزت کا خیال ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ستارہ کو جب لوگ بولتے ہیں کہ تمہارے رشتے دار ایسے ہیں اور ستارہ تمہارے رشتے دار دیکھو تمہارے ویلاغر میں نظر نہیں آنے چاہیے تو ستارہ بلکل برداشت نہیں کر پاتی اپنے میکے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے جسے ستارہ ڈینائی نہیں کر سکتی اور ستارہ نے بہت کلیرلی بول بھی دیا ہے کہ بھائی جو میکے والے انہوں نے ستارہ کے ہزبینڈ کو نہیں چھینا ہے کوسر نے ہزبینڈ کو چھینا ہے اس لیے جو ستارہ کا پورا گستہ ہے وہ کوسر پر نکلتا ہے باوجود اس کے کہ کوسر ستارہ کو کوئی ایک کہتے ہیں مٹیریلسٹک یہاں پر حام نہیں پہنچاری کوئی نقصان نہیں پہنچاری ستارہ کا کوئی کیریئر برباد نہیں کری یوٹیوب پر یہ جو کیریئر برباد کرنے والا کام ہے یہ ستارہ کے اپنے بہن بھائی اور جو بھی ستارہ کے میکے والے وہ اپنا ایک فل آنہ یہاں پر کانٹریبیوشن ڈال رہے ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں جناب ستارہ کا ایک سٹیٹمنٹ ہم لوگ ایسا سنی چکے ہیں اور لاز ڈیز ملیشیا سے آنے کے بعد جس طرح ستارہ نے چیزیں کی ہے تو ستارہ نے خود اپنے لیے یہاں پر مشکلات کو ہوا دیا اچھا خیر جناب بات میں کری تھی بینہ واجی کی پھیر آنگی کہ ستارہ کہاں غائب تھی اس پر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی تو جو بینہ واجی ہے نا ان کے حوالے سے اگر میں بولوں تو مجھے بہت غصہ چڑھا ہے شدید والا اس لیے کہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پر عزتوں کو اچھال دیتے ہیں اور اس کے بعد اتنا نورمل ہو جاتے ہیں اتنا نورمل ہو جاتے ہیں جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی جیسے کہ کوئی قصہ ہی نہیں ہوا جیسے کہ کوئی کہانی نہیں ہوئی اور سب کچھ جو ہے وہ all is well والی situation میں مطلب کس طرح سے جو بہن ہے وہ بھائی سے آنکھ ملا رہی ہوگی کس طرح جو بیوی ہے وہ شوہر سے آنکھ ملا رہی ہوگی شوہر جو ہے وہ کس طرح بیوی کے سامنے نظریں ملا رہا ہوگا ساس کو کیسے فیس کر رہا ہوگا اپنے سالوں کو کیسے فیس کر رہا ہوگا مطلب روح اور ڈیڈی سالے بہن ہوئی کا رشتہ ہے بھابی کو کیسے فیس کر رہا ہوگا ماں کو کیسے فیس کر رہا ہوگا اتنی کہانیاں بن گئی لاسٹ دو سے تین دن میں کہ رخ پر الزام لگیا کہ بھائی وہ تو ویب سائٹ پر نینو کی جو پکچرز ہے کچھ نازیبہ اللہ ماف کرے وہ جا کر سیل کر رہا ہے اور نینو نے آ کر اس کو پھر کلیریفائی بھی کیا اور اس کے پیچھے کتنے بڑے بڑے رییکشنز بن گئے سب کچھ ہو گیا نینو کی عزت جو ہے وہ فوٹبال کی طرح اچھالی گئی اور جناب لوگوں نے کہا جو کارما ہوتا ہے یا مقفات کہلیں جو بھی اس کو کہلیں کہ وہ جو ہے آ کر ہٹ کر گیا اور جو نینو ہے وہ گرفت میں آ گئی اور جو نینو ہے وہ شکنجے میں کس گئی مطلب لوگوں نے کتنی باتیں کی لوگوں نے اپنی اپنی کہانیاں کی اور سیریسلی پتہ ہے کیا میں سوچ رہی ہوں کہ پیچھے بیٹھے نینو اینڈ فیملی اور جتنے لوگیں کتنا ہستے ہوں گے کتنا خوش ہوتے ہوں گے ارے کیسا پاگل بنا کے رکھا ہے کیسا انگلیوں پہ نچا کے رکھا ہے پورے وائٹی کو کہ یہ ہمارے لئے لڑ رہے ہیں ہمارے لئے مر رہے ہیں اور دیکھو ہم تو سب ایک ہیں اور اس کو ہم نے چھپا دیا کسی کو کیمرے میں لے لیا جس کا دل کیا اس کو دکھا دیا جس کا دل نہیں کیا اس کو نہیں دکھایا تو یہ والا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا اور جناب یہاں پر یہ والی چیزیں ہوتی رہیں دیکھ لو نا بھئی جو رکھ ہے وہ بھی واپس آ گیا اور نینو جو ہے اس کا جو گلہ ہے وہ تو سنبھلنے میں آ ہی نہیں رہا مطلب نینو صرف قسم کھانے کے لئے عمرے کو کوٹ کرتی ہے باقی جو اس کا ڈریس کوڈ ہے باقی اس کو اپنا کس طرح خیال رکھنا چاہیے اس کو بالکل بھی فکر نہیں ہے اچھا بہت سٹارٹ کے ویلوگ ستے تو ایک ٹائم پر بی بی نے کہا تھا اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اس کو بولیں صحیح سے دوپٹہ لیا کریمیز اس کو اس بات کا احساس تھا اور وہ کہیں پر شرمندہ بھی ہوتا تھا بٹ کیا کیا جائے بہن ہے شادی شدہ ہے تو بہن پر زور تو نہیں چلا سکتا ہے ایک لیمٹ میں ہی اس کو سمجھا سکتا ہے باتیں خیر مجھے یاد آ گئی یہ بات تو ابھی آپ لوگوں نے سب کو پاگل بنایا اچھے سے سب نے بھی ویوز کمائے آپ کبھی جو چینل ہے وہ تھوڑا بوسٹ پہ گیا ادروائز جو بڑی کے گھر سے ہو کر آئی تھی نینو تو جو نینو کا گراف ہے وہ نیچے جا رہا تھا اور نینو جو ہے دوبارہ سے وہیں آ گئی تھی لیکن پھر سے دوبارہ سے گراف اوپر گیا تو بھئی آپ لوگ سب مل کے قوالی نائٹ رات کا کھانا گھومنا پھرنا فاطمہ کی بھی کچھ ایسے ہی ویلوکس تھے یہ تمام تر چیزیں آپ لوگ کرتے رہے مزے کے بات یہ ہے کہ جو فاطمہ ہے اور جو ڈیڈی ہے اور جتنے لوگ ہیں سب نے مل کر ماں کو برا بنایا ماں بھی رچ کے بری بنی اور اپنے آپ کو پوٹرے کرتی رہی کہ ان پر الزام لگ رہا ہے ان کی بہویں ایسا کریے مجھے لگتا ہے بھئی سب کچھ کانٹینٹ ہے بھئی آپ یہ والی فیلنگ آ رہی ہے سیریسلی کہ بھئی آپ دل سے کسی بھی لیڈی کے ساتھ یہاں کنیکٹ نہیں ہو رہا یہ سارے یہ سارے کس سارے کانٹینٹ کی گیم میں لگے ہوئے ہیں اور اچھا خاصا مامو بنا کے نکل جاتے ہیں اور صرف ایک مامو ندیم مامو نہیں ہے بلکہ یہاں جتنے لوگ ہیں نا سارے کے سارے مامو بن جاتے ہیں اور جب صبح ہوتی تو کہتے ہیں اور صبح ہو گئی مامو تو یہ والی سیچویشن ہے خیر جناب ان کو رکھتے سائٹ پر ہاں جی ایک اور بات کر لوں یہ جو بینہ باجی ہیں یہ فرما رہی تھی کہ امی محترمہ آ رہی ہیں ان سے ملنے کی تیاریاں آ رہی ہیں اچھا بھئی اب کتنے ویلوگ تیاریوں والے آئیں گے کیونکہ چاچو نے تو وہاں اچھا خاصا چونگم کی طرح کھیج کے نا جو ویلوگنگ ہے وہ کر لی ہے اچھا چاچو کی بات سے یاد آیا چاچو کا بھی ویلوگ آیا تھا کہ ایک ضروری بات کرنی ہے تو میں نے کہا اللہ خیر چاچو کونسی ضروری بات کرنے والے ہیں بڑی مشکل سے ان کا ویلوگ کلک کیا چاچو اپنی وہ ایک کار پرانی جینز اور گٹار کی طرح اس کو چلا رہے تھے کار بھی ڈرائیف کر رہے تھے ہاں بھی رہے تھے ساتھ ویلوگنگ بھی کر دے کتنا رزقی ہے اور تنہا کار ڈرائیف کر دے خدا نہ کرے کچھ اونچ نیچ ہو جائے رستے میں تو کسی کو پتا بھی نہ چلے خود کی لائف بھی جو ہے وہ دینجر میں ڈالنا سامنے والی کی لائف بھی دینجر میں ڈالنا ازانے ہو رہی ہے اور چاچو ازانے سنا رہے ہیں اور ساتھ بولے بھی چلے جا رہے ہیں مطلب کیا کر رہے ہیں چاچو آمین سمہ آمین آمین سمہ آمین کے ساتھ ساتھ چاچو کی جو گفتگو تھی لائک شیئر سبسکرائب اور آمین سمہ آمین اس کے ساتھ کرتے کرتے وہ واپس گھر بھی پہنچ گئے اور ضروری بات مجھے لگتا ہے یہی تھی کہ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا اللہ رہے اللہ جو یہ چینل کی بھوک ہے نا اس نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا اور چاچو بھی ایسا ویلوگنگ کے چسکے میں آئے ہیں کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بس ویلوگنگ بس ویلوگنگ کیا کریں بزرگ ہیں لیکن پھر بھی افسوس ہوتا ہے دیکھ کر اور دل کھڑتا ہے کہ کس ٹریک پر جا رہے ہیں اور کیا چیز دنیا کو دکھا رہے ہیں یا کیا چیز دنیا دیکھ رہی ہے خیر جناب جو بینہ باجی ہیں امی سے ملنے کی تیاریاں کر رہی ہیں اس سے پہلے بھی تو امی آئی تھی بینہ باجی تب تو آپ اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں تھی کہ امی آئیں امی آئیں یہ والا سلسلہ نہیں تھا بلکہ جب امی آئی تھی تو آپ اپنے ریال اببہ کو اٹھا کے لے آئی تھی اور پورے وائٹی فیملی کو اپنے اببہ اور اپنی جو اسٹیپ آپ کی سسٹر ہے کون فریہ اس کے ساتھ آپ نے انٹروڈیوس کروا کے ایک اور کونٹوورسی کروا دیتی اور امی کا جینہ عذاب کر دیا تھا امی پر کتنی باتیں ہو رہی تھی ایک تو امی کی شادیاں لے کر لوگ ویسے ہی امی کو ٹرول کرتے ہیں تو بینہ باجی اب آپ امی سے ملنے کی تیاریاں کر رہی ہیں یا دوبارہ سے جو آپ کی ریال والے اببہ ہیں آپ ان کو لے کر آ جائیں گی اور پھر ان کی جو انٹری ہے وہ ویلوگز میں ہوگی اللہ جانے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور کس ٹریک پر آپ لوگ جا رہے ہیں نام نہ ہوگا اور بس کمالو تو یہ چیز صحیح نہیں ہے خدا رہا عزت سب سے پہلے ہے عزتوں کا خیال رکھئے یہ چیز آپ سے میں بولنا چاہتی تھی کیونکہ بڑا دل کرڑا ہے اور دکھر ہے یار آپ لوگ کیا چیزوں کہ جو نینو ہے اس نے خود کو کس طرح سے بدنام کروایا تو یہ بندی جب خود اپنی ذات کو اس طرح سے ایک ٹاپک آف ڈسکشن بنا سکتی تو وائنوٹ ستارہ ستارہ کیلی بھی بہت کچھ کر سکتی ہے اور بہت کچھ یہاں پر ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہو چکا ہے اور بہت کچھ ہم نے دیکھا بھی ہے جھیلا بھی ہے اور ایک بڑا ٹف پیریٹ گزرا مگر ستارہ کو بھی فرق نہیں پڑتا ستارہ بھی اپنے تمام تر رشتوں کو اپنی گلے سے لگا کر رکھنا چاہتی ہے تو پیورلی ہر چوائز بھی ستارہ کی رشتے ستارہ جانے ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ستارہ کو کچھ ہام پہنچاتے ہیں تو ستارہ کی ذات یہاں پر اس میں نقصان میں آتی ہے کسی کا کیا جاتا ہے کوئی دیکھے گا دو ہمدردی کے بول بولے گا تھوڑا سا رو لے گا ستارہ کے دکھ میں اور بس اسے زیادہ کیا کرے گا باقی جو ستارہ ہے اگر وہ اکی ہے تو بس اکی ہے اچھا بھئی ستارہ کا ویلوگ کیوں نہیں آیا تو جیسے کہ مصطفہ نے دکھایا تھا کہ سٹوڈیو میں جو لائٹننگ کا کام ہے وہ ہو رہا ہے پھر جو آئیو ہے اس کو یہ لوگ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے ٹیسٹ رپورٹس آنا ہوں گی اور میرے خیال میں سنڈے کو جو ویلوگ اپلوڈ ہونا تھا تو وہ اگر دیکھا جائے تو ستارہ ایک دن پہلے کا ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے جیسے سیٹرڈے کا تو ہو سکتا ہے سیٹرڈے کو شوٹ میں بیزی ہو جس طرح ستارہ نے کہا تھا کہ شوٹ کرنا ہے جو آرٹیکل ہے ستارہ کے ڈریسز کا اور اس وجہ سے ستارہ کو ایڈیٹنگ کا ٹائم نہ ملا ہو کچھ اس طرح کی چیزیں ہو کچھ اس طرح کے معاملاتوں ستارہ کے ساتھ تو that's the reason ستارہ نے ویلوگ جو ہے وہ کیپچر نہیں کیا باقی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہے یا تھک گئی وہ دل نہیں کر رہا ہو یا پھر امی کے آنے کا سلسلہ ہو اور امی اس ٹائم ڈائریک کراچی میں لینڈ کریں گی اور بہت سارے خدشات ہو سکتا ہے ستارہ کے دل میں ہو کچھ باتیں ہو لیٹس ہی کیا ہے لیکن یہی پر ایک اور مجھے کومنٹ آیا تھا جو ستارہ کے ویوز ہیں نا بیسیکلی اسے لے کر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں تو میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے جو ستارہ کا کونٹینٹ ہے وہ اتنا انگیجنگ نہیں ہے جو آڈینس ہے وہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ بانڈ نہیں بنا پا رہی ہے ویڈیوز کے ساتھ تو اس وجہ سے شاید بیوز کم ہے تو ان کا کہنا تھا نہیں جو انڈیا ہے وہاں پر فیسٹیول چل رہا ہے ویسے پاکستان میں بھی بناتی ہے جو ہندو برادری ہے اپنے فیسٹیول تو لوگ اس لیے بیزی ہیں تو ایسا نہیں ہے جو ستارہ کا وائٹی کریر ہے یہاں پر جس میں کس ستارہ وائرل ہوئی تو اس کے بعد یہ فرسٹ ٹائم فیسٹیول نہیں آرہا میرے خیال میں اٹس تھرڈ ٹائم نا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ریزن فیسٹیول ہے کیونکہ اور جتنے ویلوگرز ہیں ان کے ویوز اچھے خاصے ہیں اور آ رہے ہیں لیکن جو ستارہ کے ویوز کا گراف ہے وہ بہت تیزے کے ساتھ نیچے گیا ہے قسمت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ہے اپ اینڈ ڈاؤن کبھی اروج تو کبھی زوال پھر اللہ پاک پھر اروج ادا کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ اگر ستارہ سنسیار ہو جائیں کیونکہ اللہ اپنے جو بندے ہیں نا ان کے گمان کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو یہ والی بات تھوڑا سا آپ کے ساتھ کرنا تھی باقی جو آئیو ہے پروردگار اس پر رحم کرے ہم سب کے بچوں پر رحم کرے بچی کو پتہ نہیں کیا پین ہے کیا تکلیف ہے اس کو کیسا زخم ہے اس کی کیا ریپورٹس آئیں ہیں یہ تمام تر چیزیں بھی جب ستارہ آئیں گی تو بتائیں گی تب تک کے لیے بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے اللہ حافظ